ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں اس طریقے سے یہ تمام گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہاں پر ان گاڑیوں میں آگزنی کی گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے کیمرہ میں ان سے کہوں گا یہ بھی بتائیں یہاں پر یہ دکانیں توڑی گئی یہ سارے ٹھیلے ریڈی پٹری جو لگے گئے تھے وہ سارے توڑے گئے اور اس کے بعد میں یہاں پر یہ آگزنی کی گئی ہے معاملہ شروع ہوا دراصل کیونکہ جو امام صاحبہ مسجد کے ان سے ہم نے بات کی انہوں نے بتایا کہ دو بجے کے قریب شہر میں ماحول خراب ہونے لگا تھا وہ مسجد کو تالہ لگا کر چلے گئے تھے اور اس کے بعد میں موب وہاں پر آیا جیشنی رام کے نعرے لگاتے ہوئے کچھ چیزیں کرتے ہوئے اور اس کے بعد میں مسجد کے اندر جا کر توڑ پھوڑ کی آگزنی کی مزار پر آگ لگائی گئی یہ تمام چیزیں ہوئی اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ بی جے پی کے جو ویدھائک ہیں راجیندر سنگھ چاوڑا ان کی جو آفیس ہے ان کا ان کے آفیس سے محض پندرہ بیس قدم دوری پر ہو مسجدیں جہاں پر یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اور یہ جو جگہ ہے یہ بھی بی جے پی کے جو ویدھائک ہیں ان کے آفیس سے محض ایک کلومیٹر دور بھی شاید نہیں ہے اور خاص بات یہ ہے کہ پہلے رام نومی کو لے کر پہلے ایک ریلی نکلی جو ریاترہ نکالتے ہیں وہ نکلی رام نومی کی اس میں زبردست ہنگامہ ہوا ہردنگ ہوا توڑ فوڑ ہوئی آگزنی ہوئی مسلمانوں کے جان و مال کو یہاں پر جان کو تو نہیں باقی مال کو کافی نقصان پہنچایا گیا اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی لیکن اس کے باوجود آپ سوچئے کہ جب ایک بار رام نومی کی یاترہ نکل گئی شہر میں اتنے زیادہ دنگے ہو گئے اس کے باوجود دوبارہ کچھ ہی گھنٹے کے بعد میں بی جے پی کے ویدھائیق راج اندر سنگھ کی ریاترہ کو ان کی ریلی کو پرمیشن آخر کیسے مل گئی اور ان کی پرمیشن کے بعد جب ان کی ریلی کو پرمیشن دی گئی اس کے بعد میں زیادہ دنگے جو ہے وہ حمد نگر میں ہوئے کئی جگہوں پر کئی محلوں میں یہاں پر پولیس اور آریف اتاری گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا منظورتہ پر آپ کو دکھائی رہا ہے آپ کیسے طریقے سے سارا جلایا گیا ہے یہ تمام چیزیں یہ لگتا ہے کسی کی گیرائج ہوگی اور اس کو جلایا گیا جسے کہا جاتا ہے کہ عبدال تو میکینک ہوتا ہے عبدال تو پنچر بناتا ہے تو یہ عبدال کا سامان جلا دیا عبدال سے نجانے کیوں اتنی کڑھن ہے یہ بڑا سوال ہے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ دیش میں ہندو مسلم بھائیچارے کو ہمیشہ بنا کے رکھنا چاہیے میرے بھولے بھالے ہندو بھائیوں کو اکسایا جاتا ہے جبکہ جب دنگے ہوتے ہیں تو اس میں ہندو بھی مارا جاتا ہے مسلمان بھی مارا جاتا ہے کوئی ماں کالال مارا جاتا ہے کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی کا پتی مارا جاتا ہے کیونکہ جب جو دنگائی ہوتے ہیں اس کے بعد جو مارا جاتا ہے اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا تو میرے دیش کے ہندو مسلم سیکھ اسیئے جتنے بھی یوہ ہیں ان کو اس بات میں سمجھنا چاہیے کہ دھرم کی راج نیتی کا چکر میں ہمیں نہیں آنا چاہیے برسوں سے اس دیش کا اتحاس رہا ہے بھائی چارے کا اسی بھائی چارے کو ہمیں بنا کر رکھنا چاہیے ایک بھارت شریشت بھارت یہی ہم کو بنانا چاہیے لیکن یواؤں کو اپنی خاص پارٹی کے لیے ووٹ کے لیے کس طریقے سے اکسایا جاتا ہے دھرم کے نام پر کیونکہ یہ سبی کو پتا ہے گجرات میں چند مہینوں میں چناؤں ہونے والے ہیں ویدھان سبا کے اور مہنگائی ایک بڑا مددہ بیجے پی کے سامنے ہیں کیونکہ آپ دیکھے گیس کا سلنڈر ہزار روپے کو کروس کر چکا ہے پیٹرول جو آپ دیکھے ایک سو پندرہ روپے ایک سو پچیس روپے ہونے لگا ہے اس کے علاوہ بھی جو مہنگائی بڑھ رہی ہے جنتہ کا دھیان یہاں پر نہ جائے اس لیے جنتہ کو یواؤں کا دھیان بے روزگاری پر نہ جائے اس لیے جوہے وہ ان یواؤں کو دھرم کی راجنیتی میں سمپردائک جوہے وہ رنگ دے کر ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے میرے دیش کے یواؤں کو اس بات میں ضرور سوچنا چاہیے ابھی ہمت نگر میں شیطی سمپردائی نیزرن میں اور پولیس کا پیٹرولنگ چال ہوئے آر اے اپ کی دو کمپنیاں بھی آئی ہوئے دوسرے حدی کاری بھی میں نے رینج سے بلائی ہوئے اور باقی کی جو ڈیٹیل بھی گھت ہے میں آپ شام کو آپ کو دوں گا تینکیو سمپردائی اپنے ماراں سمجی آپ کا نام اور پریچے خیل جو ماحول بنا تھا کیا ماحول تھا کیس طرف سے کیا ہوگا؟ میں یہ آدمی لیکن، کہ اس مجھے ملک کو پتا جرا لیکن لیلہ جلتا ہمارا ہو رہا اور صحابہ تو کون لوگوں کو پتا رہا ہو رہا تھا ملکہ چلہے ہیں کیا کہنا چاہو گے پورے مامرے پہ؟ پورے مامرے پہ پہ چلہ ہیں پورے مامرے پہ چلہ ہیں چلہ ہم پورے چاہتے ہیں پورے مالے پہ چلہ ہیں وہاں پہ چلہ ہیں نام بچھی لے جاؤ چلہ؟ کیا ہوا تھا؟ کتنے لوگ تھے ایلی میں یہاں پر؟ ایلی میں کامتھے کام دس ہزار دس ہزار لوگ تھے کل جو پتھر مارا ہوا تھا، اچانکہ یہ پتھر کہاں شاید پتھر میں وہ لوگ لہی تھے، جا چاہتے ہیں ان لوگ تھے پتھنگ جا اور ایلی میں کامتھے کل تین کامتھا بھی چلا تھا، کچھ گیل بھی پڑے، رستے بھی اوتیر کہاں شاید وہ پتھر اوکے؟ اوکے 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 موسیقی 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 موسیقی